اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پار ناظرین اکرام اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر میرے ساتھ میرے ساتھی لاسٹورنٹ سابزادہ محمد احمد رضا بھی موجود ہیں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی قانون سے اگاہی کے حوالے سے ہماری ویڈیوز بنتی ہیں وہ باروقت آپ تک پہنچتی رہے ہیں ناظرین سپریم کورٹہ پاکستان کی لیٹس ججمنٹ ہے جس کا مارچ دوزار چوبیس میں فیصلہ ہوا ہے اس کا ٹائٹل میں ارز کر دے تو مسماد فرزانہ زیاہ اینڈ ادرز ورسز مسماد سادیہ اندلیب اینڈ ادرز یہ سپریم کورٹ میں جو سیول اپیل نمبر ہے اس کا ون زیرو ون ٹو بٹا دوزار اٹھارہ ہے جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس محمد علی مزر نے اس کیس کو سنا فیصلہ لکھا ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب نے ناظرین اکرام اس کیس کی بیک گرونڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سیول دعویٰ سیول کورٹ میں دائر کیا اس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہم سے یعنی بہنوں نے کہا کہ بھائی نے ہم سے جو پروپرٹی دستبرداری نامہ کروا کرتے حالی ہے اس دستبرداری نامے کو اس ڈیڈ کو نال اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور ہماری پروپرٹی ہمیں دلوائی جائے سیول کورٹ نے یہ دعویٰ ان خواتین کے حق میں کر دیا اور اس ڈیڈ کو غیر قانونی قرار دے دیا کیس جب اپیل میں ڈسٹرک کورٹ میں ہے تو وہاں بھی اس فیصلے کو سیول کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا لیکن جب وہ سیول رویین میں ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پر وہ فیصلہ جو نیچلی دونوں کورٹ نے کیا تھا کنکرنٹ فائنڈنگ اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا اور ان خواتین کے خلاف کر دیا یعنی ڈیڈ کو بحال کر دیا جو رلنکشمنٹ ڈیڈ تھی اب یہاں پر جو اس ویڈیو میں ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جب ایسی سیچویشن ہو جو دسبرداری نامہ بنایا جائے خاص طور پر خواتین سے اور خاص طور پر ان کی وراثتی پروپرٹی سے دسبرداری کروانے کے لیے تو اس دسبرداری نامے میں اس ڈیڈ میں اس معایدے میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو تحریر ہونا چاہیے اور اس کا رزلٹ کیا نکلنا چاہیے تو ناظرین اکرام بے ہمسونہ اکرام بے کس طور پر ویڈیو Grand لیے دیوپر ٹیڈsی ٹیڈ ٹی ویڈیو بیدیوڈیو ٹیڈیو ٹیڈیوڈیو ٹیڈ مطلب یہ ہے سپریم گوڑا پاکستان کہہ رہی ہے کہ جناب جب کوئی ریلیز ڈریٹ دس برداری نامیں پر سائن کر دیتا ہے اور اپنا حق کسی کو دے دیتا ہے اپنا مفاد جو اموبرگ پراپرٹی میں جو وراستی پراپرٹی میں جو اس کو ملی ہوتی ہے ان کو کسی کو دے دیتا ہے تو اس میں پھر کیا ہونا چاہیے اس میں جناب ڈیٹ لکھنی چاہیے کہ کس ڈیٹ کو یہ ہوا کب یہ پراپرٹی سے دس بردار ہوئے وہ ڈیٹ ہونی چاہیے اور یہ رائٹ جو خواتین نے گیو اپ کیا ہے کیوں کیا ہے کیا اس کے بدلے کوئی پیسے لیئے ہیں یا اس کے بدلے کوئی اور پراپرٹی لیئے ہیں ایز این آؤٹکم ون آف تا کوشیر لیگل ہیرز سپریٹس ہمسلف اور ہر سلف رام ڈی جائنٹ اور انہیٹڈ پراپرٹی کیوں یا یہ جو مشترکہ کھاتا تھا اس سے علیدہ ہونے کے لیے انہوں نے کوئی دس برداری نامہ دیا ہے کہ ہم فلان زمین لے لیتے ہیں اس زمین سے دس بردار ہو جاتے جو جائنٹ کھاتے میں تو یہ ایشو جو ہیں اس طریقے سے سوال ہونے چاہیے تاکہ مستقبل میں لیٹیگیشن آپس میں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے تو اس لیے آنریبل سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جب آپ نے ڈیڑ جو ہے لکھنی ہے دس برداری نامہ لکھنا ہے تو جس وقت یہ دس برداری نامہ لکھا گیا وقت کون سا تھا کون گواہان تھے اور اس کا مقصد کیا تھا کیا یہ کوئی آپس میں فیبلی سیٹلمنٹ کی گئی اس کے بدلے کوئی پیسے لیے گئے اور پھر سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یا پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جو مارجنل وٹنس ہے نا وہ وہ ہونے چاہیے ان کے ہس بینڈوں خواتین کے وہ سمجھے جائیں گے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ ایڈوائز دی ہے اور ان کے سگنیچر اس معایدے پر اس دسبرداری نامیں پر ہوں ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دو نمبر کرویا گیا یا زبردستی کرویا گیا یا جھوٹ اور فراد کے ذریعے بہنوں کو ان کو وراثتی حق سے محروم کیا گیا ہے اشرفاسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ